موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ہماری اس نشست میں ہم پڑھ رہے ہیں ہندووں کے ایک مذہبی تہوار دیپا والی یهدی والی کو دراصل اصل میں آج کی ہماری اس تربیتی نشست شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بینگ ایدے مسلم ہندو آمال کو ہندو صدھی سادنہ کو ہندو دیان یوگ شاستر وید شیو پران اور ہندووں کے روحانیت کے علم کو آپ کیوں ڈسکس کرتے رہتے ہیں دیکھیں اس کائنات میں دو ہی لینے ہیں ایک رحمان والی اور ایک شیطان والی جب انسان راہ سلوک پر چلتا ہے تو اس کا سب سے پہلا بڑا جو دشمن ہے نا وہ شیطان ہے اور ہم تب تک شیطان سے نہیں لڑ سکتے جب تک ہمیں شیطانی آمال کا اور شیاطینی دنیا کا یا شیاطینی طاقتوں کا ہمیں تعرف نہ ہو اب ہمارے اوپر ہمارے اوپر اللہ نہ کرے یا ہمارے پاس کوئی ایسا مریض لیا جائے جس پر شیخ صدو کی چوکی ماری جائے جس پہ مائی ہالکا کی چوکی ماری جائے جس پہ موجہ کلوہ چھوڑا جائے جس پہ افسرہ صدھی چھوڑی جائے کرن پیساچنی کی صدھی کی ہوئی ہو تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور ہم اس کا علاج کیسے کریں اگر ہم ان چیزوں کو جانتے ہوں گے تو تب ہی ان کا علاج کر پائیں گے تو بینگ ایزا نالج علم کے طور پہ اور اپنے ان خطرناک جادوگروں سے نمٹنے کے طور پہ میں آپ کو ایزا نالج کے طور پہ یہ چیزیں آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں کیونکہ ہمارے راہ سلوک کے اندر یہ چیزیں قدم با قدم ہمارا تاقب کر رہی ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے دیپا والی آخر دیپا والی کی کیا حقیقت ہے ابھی قریب دیپا والی آ رہی ہے تو اس میں تانترک لوگ تنتر ویڈیا کرتے ہیں صدی کرتے ہیں منتروں کو ایکٹیو کرتے ہیں منتروں کو جگاتے ہیں تو اس کی پوری تھیوری اس کی پوری لوجک کیا ہے دیپا والی یا دیوالی عام طور پہ ہولی دیوالی کا نام آپ نے سنا ہوگا دراصل جو دیوالی ہے اس کا جو چاند الفاظ میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہندووں کا ایسا مذہبی تہوار ہندووں کا ایسا مذہبی تہوار جس کی خوشی وہ چراغ یا دیے جلا کر کریں اس کو دیپا والی کہا جاتا ہے یا دیوالی کہا جاتا ہے اچھا اس کی جو پوری لوجک ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب شری رام جند پہ گئے تھے ید پہ گئے تھے لڑائی کرنے کے لئے گئے تھے تو آپ جب وہاں گئے اور آپ نے جا کر رامن کا ود کیا اور رامن سے لڑائی کی اور اس طوران چودہ سال کی یہ لڑائی چلی ہندو مذہب کے مطابق شری رام چودہ سال کی اس لڑائی کے کرنے کے بعد جب فتح یاب ہو کر واپس لوٹے تو مقامی لوگوں نے اس خوشی کے اندر ایک تہوار منایا ایک جشن منایا جس کی جو ابتدا تھی وہ یوں تھی کہ دیے زیادہ جلائے گئے اس خوشی کے اندر تو اس وجہ سے اس تہوار کو ہر سال انہی ایام کے اندر دیے جلا کر دیپا والی یا دیوالی کا تہوار منایا جاتا ہے ہندو مذہب کے اندر اس تہوار کو عید چراغہ کے طور پر بھی منایا جاتا ہے بعض روایات میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو مذہب بہت ساری رسم و رواجوں کے اوپر مبنی ہے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہندو مذہب کے اندر ایک بہت بڑے راجہ تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا تو جب انہوں نے اس کی کنڈلی نکلوائی تو کنڈلی کے اندر یہ نکلا کے جب اس کی شادی ہوگی تو دوسرے دن ہی راجہ کا جو بیٹا ہے وہ مر جائے گا تو اس نے بہت عرصہ انتظار کیا چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راجہ بڑھا ہو چکا تھا تو وہ جیسے بڑھا ہونے لگا تو اس نے آخر کار اللہ کا نام لے کر یا اپنے مازاللہ دیوی دیوتا کا نام لے کر اس نے اپنے بچے کی شادی کی اور یہ بات اس نے اپنے ہونے والی بہو کو بھی بتائی تو کیا ہوا کہ دوسرے دن جیسے ہی دوسرے دن کیونکہ ان کے اس کی کنڈلی میں لکھا تھا کہ دوسرے دن اس کی مریتیو یعنی اس نے مر جانا ہے اس نے مریتیو کو پرابت ہو جانا ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس کی بیوی نے جیسے دوسرا دن آیا تو اس کی بیوی نے سارے گھر کو دیے لگا کر جلا دیا سارے گھر میں دیے لگا دیے مٹی کے دیپک دیے چراغ وہ لگا دیے اور گھر کے باہر جو تھا وہ اس نے جتنا بھی گھر کا زیور تھا سونا تھا چمکدار برطن تھے وہ اٹھائے اور گھر سے باہر رکھ دیے اب کیا ہوا کہ ان جو دیوں سے جو روشنی کر رہی تھی وہ اس سونے سے اور سٹیل کے برطنوں سے روشنی ریفلیکٹ ہو کر ایک عجیب سی چمک پیدا ہو رہی تھی ہندو مذہب کے مطابق ہندو لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کی موت آتی ہے تو اس کو مارنے کے لیے یمراج آتے ہیں یمراج جیسے ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مارتا تو اللہ ہے زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے بلا شباہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی اور موت میرے رب کے قبضے میں ہے لیکن اللہ رب العزت نے یہ مارنے کا جو کام ہے وہ جناب اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا ہے تو اسی طریقے سے ہندو مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ جیسے ہمارے اسرائیل علیہ السلام ہیں ہم یہ مانتے ہیں تو ہندو مذہب یہ مانتا ہے کہ یمراج وہ جو ہے نا آ کے انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو جب یمراج آئے تو وہ ایک سانپ کی شکل میں آئے اور جب وہ راجہ کے گھر کے باہر آئے تو انہوں نے برتنوں کی چمک دمک اور روشنی کو جب دیکھا تو اس روشنی کے اندر وہ کسی کو نہیں دیکھ سکے اب یہ ایسا ماننا ہندووں کا ہے میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ایڈنگ نہیں کر رہا تو وہ یمراج جو تھے وہ واپس چلے گئے اور جب وہ واپس چلے گئے تو اس کی بیوی راجہ کی بہو بہت خوش ہوئی کہ میں تو چراغوں کی وجہ سے اندیوں کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو بچانے میں میں کامیاب ہو گئی تو اس وجہ سے ہر سال اسی دن کو راجہ نے پوری اپنی ریایہ کے اندر دیے جلا کر ایک تہوار منانے کی ریت اور رسم و رواج کی بنیاد ڈالی جو کہ دیپا والی یا دیوالی کہلاتا ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری اقسام ہیں اس کے دیوالی یا دیپا والی کے دن کی حقیقتیں ہیں یہ ہندووں کا ایک بہت ہی بڑے تہواروں میں سے ایک بڑا تہوار ہے اس کو لوگ عید چراغن کے طور پر مناتے ہیں ہندو لوگ اس تہوار کی جو تیاری ہے وہ کم از کم نو دن پہلے شروع کر دیتے ہیں اور اس تہوار کے ختم ہونے کے پانچ دن بعد تک اس کی جو دیوالی کی ساتھیں ہوتی ہیں اس میں ہندو لوگ عجیب طرح کی رسم و رواج کرتے ہیں اپنے مذہبی تہوار کو خوب خوشی اور خورم سے اور چراغن کر کے مناتے ہیں یہ تو تھی دیوالی یا دیپا والی کی حقیقت اب اس کے برعکس جو آج کی ہماری نشست ہے وہ یہ ہے کہ دیپا والی یا دیوالی کے دن ہندو لوگ جہاں پہ خوشیاں مناتے ہیں تو ہندو مذہب کا ایک الگ طبقہ جس کو تانترک کہتے ہیں جن کو اگھوری کہتے ہیں جن کو جادوگر کہتے ہیں جن کو ٹونا ٹوٹکا کرنے والے انسان کہتے ہیں وہ لوگ الگ ہی سمت میں اس تہوار کو مناتے ہیں کیونکہ جو دیپا والی ہے یا دیوالی ہے یہ ہمیشہ چاند کے آخری راتوں میں آتی ہے اور خصوصاً اماوس کی رات کو منای جاتی ہے اس مہینے کی جو اماوس کی رات ہوگی اسی کو دیپا والی منای جائے گی کیونکہ اس مہینے کی آخری رات جو ہوگی جس رات چاند نہیں نکلے گا اماوس کی رات کے اندر شیاطینی پاورز نیگٹیو انرجی کی جو پاورز ہیں وہ خود بخود بڑھ جاتی ہیں وہ خود بخود زیادہ ہو جاتی ہیں اور نیگٹیو ریز زمین پر بہت زیادہ آتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اماوس کی تو اماوس ایک ایسی شیعقینی کالی رات ہے کہ جس سے اللہ کے نبی نے خود پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں کالی رات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں کالی رات کے شر سے کہ تم مجھے محفوظ فرما کالی رات کے شر سے تو جو کالی رات کا شر ہے جو کالی رات ہے وہ اماوس کی رات شمار کی جاتی ہے تو جو دیپا والی ہے وہ بھی اماوس کی رات کو ہی شمار ہوتی ہے اس میں اماوس کی رات لازمی آتی ہے تو جو تانترک لوگ ہیں جو اگھوری لوگ ہیں جو جادوگر لوگ ہیں وہ اس رات کو بڑے بڑے ہون اور یگ کرتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لئے کیونکہ خود بخود زمین پر نیگٹیو انرجی آ رہی ہوتی ہے اور نیگٹیو پاورز کی وجہ سے ان کے پاس جو صفلیات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں اب ہندو مذہب کا جو ایک طبقہ ہے وہ اس کو خوشی سجاوات چراغاں کے طور پر مناتا ہے اور ماتا لکشمی جو ان کی دھن دولت دینے والی ماذ اللہ خدا ہے ان کا تو وہ اس کی پوجہ کرتے ہیں اب دوسری طرف سے جو تانترک لوگ ہیں وہ اس رات کو لکشمی کی پوجہ بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ مہنی روپ کی پوجہ کرتے ہیں مہنی آمال کرتے ہیں سفلی ڈھائے پڑھتے ہیں سفلی مندرے پڑھتے ہیں مندروں کے منتر کو جگاتے ہیں موجے کی صدی کرتے ہیں بھوت پریت کی صدی کرتے ہیں اور اپنے پاس جو رکے ہوئے کام ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو مارتے ہیں اور ان سے کسی پر چوکی مارتے ہیں جو کام عام دنوں میں نہیں سارا انجام دے سکتے اس رات کو جو شیعاتینی قوتیں ہوتی ہیں ان کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنے رکے ہوئے کام دیپا والی کی رات میں اماوس کی رات میں کرتے ہیں تو اس رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارا مسلمانوں کا تو اس رات سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن تہم یہ سچ ہے کہ جب ہم اس فیلڈ میں چل رہے ہیں تو ہمیں یہ لازمی طور پر پتا ہونا چاہیے کہ اس رات کو تنتر وید تنتر بہت زیادہ ہوتا ہے جادو بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیں لوگ اپنے منتروں کو جگا کر اور پھر مارن کریا کرتے ہیں تنتر ویدیا کرتے ہیں اور مختلف چیزیں انسانوں پر چوکیاں مارتے ہیں جس سے کہ انسانیت کو مارنے کا زبان بندی کا جتنے بھی برے کالے کرن ہوتے ہیں وہ دیپا والی کی رات میں یا اماوس کی رات میں وہ سر انجام دیتے ہیں تو یہ تھی دیپا والی یا دیوالی کی حقیقت کہ ہندو مذہب کے اندر دیوالی اور دیپا والی کی کیا اہمیت ہے اور تنترے کی اس رات کو کیا کرتے ہیں موسیقی